بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام عالم اسلام کو السلام علیکم عید مبارک میں ناصر زیدی حضربات سے مخاطب ہوں اور بہت مختصر ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں اور پوری دنیا میں جو سکور ہونا کے صورتحال چل لیے اس کو کوئی بھی ہمارے ملک میں اور جگہ بھی اس کو سیریس نہیں لیا جا رہا ہے میں باہر نکل کے دیکھتا ہوں کہ لوگ گلے مل رہے ہیں ہاتھ بھی ملا رہے ہیں اور جو ہمیں منع کیا گیا جن جزوں سے وہ کوئی اس پر عمل نہیں کر رہا ہے کوئی ماسک بھی نہیں لگا رہا ہے وہ اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں ہمارے وزیر آدم بھی صدر پاکستان بھی اور ہر شعبے سے منسلک جو بھی لوگ ہیں وہ انہوں نے پوری کوشش کر لی لیکن عوام پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا اور عوام اسی طریقے سے جیسے عام جنوں میں گھومتی گھوم رہی ہے اب میری گزارش ہے ان علماء حضرات سے ان مفتیان دین سے جن کے لوگ بات سمجھتے ہیں ہمارے یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے لوگ علماء کو فالو کرتے ہیں علماء کی بات مانتے ہیں تو اب ذمہ داری آتی ہے ان علماء حضرات کی اور مفتیان صاحب کی اگر ہر مسلک کا مفتی جو ہے اپنے مسلک کے حساب سے فتوہ دے دے کہ ماسک سب لگائیں ہاتھ نہ ملائیں گلے نہ ملیں اور جو ایسو پیز میں چیزیں آ رہی ہیں وہ اس فتوے میں شامل کر دیں اور یہ پھر عوام میں سمجھتا ہوں اس پر پابند ہو جائے گی اور میری نظر میں یہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے عوام ایسو پیز کو فالو کرے گی کیونکہ ہمارے ہاں بڑا خدا کا شکر ہے کہ علماء حضرات کی سنی جاتی ہے اور میری عوام سے بھی درخواست ہے اور جو لوگ اس وڈیوں کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ اس کو جتنا آگے بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں اور اگر یہ ہمارے آلہ حکام تک پہنچ جاتی ہے تو وہ پابند کریں ہمارے علماء کو کہ وہ فتوہ جاری کریں تاکہ لوگ اس عذاب سے بچیں اور پہ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا بہت کافی ہوگا اور عوام اس پر عمل کریں گے خدا حافظ